السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یلو پیس کے اوپر ڈسکس کریں گے یلو پیس ثابت کے اوپر اس کو پیلا مٹر بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو مٹری کی دال بھی کہتے ہیں مٹری بھی کہتے ہیں بہرحال یہ پیلا مٹر ہوتا ہے یہ مٹر کی ایک قسم ہے یلو پیس پاکستان میں تو اس کی کاشت کوئی نہیں ہوتی البتہ یورپ میں اور جو رشین ریاستیں ہیں بلیک سی اوریجن جس میں رشیا بیلاروس یکرین بلغاریا رومانیا انگری وغیرہ آتے ہیں وہاں اس کی کاشت ہوتی ہے یورپ آہ رشین سٹیٹس کی جو ہے یہ بلیک سی کی کراپ آگست میں آ جاتی ہے اسٹیلیا میں بھی اس کی کراپ ہوتی ہے اکتوبر نومبر میں آتی ہے کینیڈا میں بھی کراپ ہوتی ہے اس کی وہ سبتمبر میں آتی ہے امریکہ میں بھی اکتوبر میں کراپ آتی ہے یلو پیس اس وقت کراچی کی بات کریں تو ایک سو چوالیس روکہ کلو جیسے حالات بن گئے ہیں ثابت کے اور حلال اس میں مندے کا رجانی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بوکنگ کافی اوور ہو گئی ہے ایک جاز بوک ہوا تھا چار سو پچ پن ڈالر کا جو تقریباً ایک سو چالیس اکتالیس روکہ کلو تک پڑتا ہے وہ دس جلائی تک پورٹ پہ لگے گا اس کے علاوہ ہماری دو چار امپورٹروں سے بات چیت ہوئی ہے تو کنٹینروں میں بھی بوکنگ کافی ہوئی ہوئی ہے تو یہ ازار سے اوپر ہی کنٹینر ہیں مہرین کہتے ہیں بارہ سو سے پلس کنٹینر سمجھنے چاہیے کنٹینروں والی بوکنگ سمجھ لیں چار سو پچ پن ڈالر سے شروع ہی تھی چار سو ستر چار سو ساٹھ کرتے کراتے چار سو بیس ڈالر تک بوک ہوئی ہے چار سو پچ پن ڈالر والا جو سودا ہے اس کا پڑتا تقریباً ایک سو اکتالیس کا ہے یہ جو جاز آ رہا ہے یہ بھی تقریباً آپ سمجھ لیں ایک سو اکتالیس کا ہی پڑتا ہے پھر اس کے علاوہ ایک اور جاز بوک ہوا ہے پچیس ازار ٹن کا جو جاز لگے گا یہ بھی پچیس آٹھ ٹن کا ہے اور ایک اور جاز بوک ہوا ہے چار سو دس ڈالر میں اس کا پڑتا آپ سمجھ لیں ایک سو ستائیس کا ہے کیونکہ ای ٹی او جو ہے نا وہ ایکسائز ان ٹیکسیشن میں اس طفح پوائنٹ سکھ زیرو پرسنٹ جو ہے نا وہ اضافہ کیا ہے اب امپورٹرز کو آپ سمجھ لیں کہ پونہ پرسنٹ خراجات میں ان کا اضافہ ہو گیا ہے پہلے اگر امپورٹ میں یلو پیس کی امپورٹ کے دس پرسنٹ خرچہ آتا تھا اب خرچہ آئے گا گیارہ پرسنٹ اسی طرح دوسری چیزوں میں پہلے جتنا خرچہ آتا تھا اس میں پونہ پرسنٹ جو ہے وہ آپ شامل کریں گے تو آپ کے پاس امپورٹ کی کاسٹ آ جائے گی بوکنگ یلو پیس کی کافی ہوئی ہوئی ہے تقریبا ہم سمجھتے ہیں کہ آٹھ ایک لاکھ بوری کی بوکنگ آسی ازار ٹن کی اور تھوڑا بہت گداموں میں بھی محل ہوتا ہے اب دو تین سو چار سو کنٹینر گداموں میں ملوں کے پاس دو دو تین تین کنٹینر ہونا دو دو چار چر ڈبے ہر ٹیم ہوتے ہی ہیں جو ملر روز ملنگ کرتا ہے جس سے حلال بزار تھوڑا سست لگ رہا ہے لوکل بھی پاکستان میں چونکہ آگے آرائیول شروع ہو جائے گی آپ سمجھ لیں کہ ابھی دو تین مہینے لگاتار پورٹ پہ آرائیول ہے جہاز بھی لگے گا کنٹینر بھی لگیں گے ابھی جو چار سو دس ڈالر میں جہاز بک ہوا ہے یہ اگست کی شپمنٹ ہے یہ کوئی اگست میں شپ ہوگا اور پھر جب شپ ہوگا تو بائیس پچیس دن میں یہ پاکستان کے پورٹس پہ آ جائے گا ابھی امپورٹر ازرات ایک تیسرے جہاز کی بھی جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں تین سو نوے پچیانوے ڈالر میں امپورٹرز لگے ہوئے ہیں کہ ایک ادھا جہاز اور بک کر آیا جائے لیکن ہمارے حساب سے بکنگ کافی ہو گئی ہے یہ لوگ پیس آپ سمجھ لیں کہ کراچی کی جو پاکستان کی جو منتلی خپت ہے مانا وہ پانچ سو کنٹینر کی خپت ہے اور بتیس سو کے لگ بک کنٹینر بک ہو چکے ہیں تو دو تین سو پاکستان میں بھی ہوں گے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ سات ماہ کی خوراک جو ہے وہ ہمارے پاس ہو گئی ہے اور اگر یہ ایک جہاز اور ہو جاتا ہے تین سو نوے پچیانوے والا پچیز آٹن کا تو دو مہینے کی اور خوراک بڑھ جائے گی یلو پیس میں فصل تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں دس پندرہ پرسنٹ کراپ کم بتا رہے ہیں کیونکہ جو جتنا بھی مثلا بلیک سی اوریجن ہے اور ابھی تو اور دوسرا ٹوٹل اوورال جو ہے نا لوگ بتاتے ہیں کہ پندرہ پرسنٹ کراپ کام ہے لیکن دس پندرہ پرسنٹ کراپ جو ہوتی ہے اس کا آپ اتمی فگر نہیں لگا سکتے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی سال جیلڈ جو ہے فی اکڑ پیداوار کم آ جاتی ہے کسی سال فی اکڑ پیداوار زیادہ آ جاتی ہے تو تھوڑی بہتی فی اکڑ پیداوار بڑھ جائے تو دس پرسنٹ کی کمی پندرہ پرسنٹ کی کمی دور ہو جاتی ہے پھر بعض اوقات کنزمشن میں بھی دس پندرہ پرسنٹ کا فرق پڑ جاتا ہے یلو پیس میں اس وقت جو بزار مندے کا باتیں کرتے ہیں اس وجہ سے بھی ہے کہ انڈیا نے تقریبا پچھلے سال یلو پیس پہ ڈیوٹی اٹھا دی تھی اور انڈیا نے بہت بڑی مقدار میں یلو پیس امپورڈ کی تھی جس کی وجہ سے ورلڈ وائز قیمتیں بڑھ گئی تھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ یلو پیس انڈیا جو ہے نا آگے امپورڈ ڈیوٹی کی ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں دے گا دوبارہ اس پر ڈیوٹی لگا دے گا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انڈیا میں جب مونسون کی بارشیں اچھی ہوتی ہیں وہ سم اچھا ہوتا ہے تو انڈیا پھر ڈیوٹی لگاتا ہے اس لیے کہ ہمارا جو لوکل فارمر ہے وہ اس کی کاشت زیادہ کرے کیونکہ لوکل انڈینز کی زیادہ تر پرائیٹی یہ ہوتی ہے کہ لوکل کروپس کی طرف فارمر جو ہے وہ اس کی فارمنگ کرے تاکہ ہمارا بیرون ملک سے ذرہ مبادلہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو تو یلو پیس جو ہے نا انڈیا ایکسٹینشن انڈیا کے ایکسٹینشن نہ دینے کی وجہ سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تین سو ستر بچہتر ڈالر کو بھی ٹچ کر سکتی ہے لیکن اب یہ دیکھنا آگے چل کے کہ انڈیا ایکسٹینشن دیتا ہے مزید انپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے پاکستان کے جو ہے نا آپ آوالے سے دیکھیں تو بوکنگ کافی ہو چکی ہے آٹھ لاکھ بوری بوک ہو گئی ہے اور پاکستان میں بھی مال پڑے ہوئے ہیں مہینے کا مال تو تقریباً آپ سمجھ لیں آٹھ ٹائم پاکستان میں ہوتا ہے کوئی تھوڑا تھوڑا دھداموں میں کوئی ملوں کے پاس دو دو چار چار کنٹینر ہوتے ہیں اور مزید بھی جو ہے وہ بوکنگ کی باتیں کر رہے ہیں اصل میں لوگوں نے چنہ وغیرہ اپنا بیچ لیا ہے چنہ کے ریٹ بہت زیادہ آئی ہو گئے ہیں اس لیے لوگ یلو پیس باغ باغ کے لے رہے ہیں لیکن ہماری سمجھ کے مطابق یلو پیس چنہ کے اوپر دس پندرہ پرسنٹ تک چنے کو متاثر کر سکتی ہے خپت کو ہنڈرڈ پرسنٹ پہ کبھی بھی نہیں جو ہے نا چنے کا متبادل ہو سکتی یہ ہم نے دیکھا سن دو ہزار تین میں جب پاکستان کی کالے چنے کی کرا بہت بمپر ہو گئی تھی اس وقت جو ہے کالا چنہ چودہ سوا چودہ ربے کلو بکیا تھا اور یلو پیس شارٹ تھی پوری ورلڈ میں تو یلو پیس سترہ ربے کلو بکی تھی تو مہنگا ہونے کی صورت میں کالا چنہ مہنگا ہونے کی صورت میں دس پندرہ پرسنٹ تو یلو پیس متبادل ہو سکتی ہے بیس پرسنٹ ہو سکتی ہے لیکن سو پرسنٹ کالے چنے کا متبادل نہیں ہو سکتی کیونکہ یلو پیس کی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے بکنے کی یہ زیادہ تار نینکو وغیرہ میں بکتی ہے اور یہ جو اس کی نینکو بنتی ہے اس میں اس کا بکرا ہوتا ہے ڈال بھی کھاتے ہیں لوگ بیسن بھی جو ہے وہ بنتا ہے لیکن زیادہ تار یہ نینکو کے استعمال میں جاتی ہے پھلال مندے کی آپ ٹون سمجھیں تیزی کا رجحان ہم اس لیے نہیں گن رہے کہ ایک تو انٹرنیشنل مارکٹ ٹوٹ رہی ہے چار سو ستر ڈالر سے ٹوٹے ٹوٹتے یہ چار سو دس ٹالر تک کام ہوئے ہیں ابھی لوگ تین سو نوے پچانوے کی باتیں کر رہے ہیں بھی تیسرا جاز بک تو نہیں ہوا لیکن بات چیت چل رہی ہے لوگوں کا خیال ہے کہ چلو سستہ ایٹم ہے کسی کو لے لیتے ہیں تو فیلال جو ہے یلو پیس کا کام اتیاد کے ساتھ کرنا چاہیے میرے جتنے بھی دوست ہیں انویسٹر ازرات ہو گئے یا جو کریانہ کا کام کرتے ہیں ان تمام سے یہ گزارش ہے کہ فیل وقت ضرورت کا ضرورت کے مطابق بھی اپار کریں کیونکہ دس چلائی کو جہاز لگے گا پھر آگے دو مہینے پورڈ پہ مسلسل جو ہے وہ آرائیول ہی رہے گی ہمارے ہاں عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جب آرائیولیں زیادہ ہو جاتی ہیں لوگ مال اندہ دن بک کرا لیتے ہیں پھر پورڈ پہ جب مال لگتے ہیں تو پورڈ پہ پھر چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اتیاد سے کام کریں مزید انشاءاللہ ہم یلو پیس پہ نیکس جو ہم ویڈیو بنائیں گے اس کے اوپر آپ کو مزید بتائیں گے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ